اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور لذیذ چکن انگارہ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جب آپ اسے اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائے گے تو آپ وہ پتہ ہی نہیں لگا پائے گے کہ آپ نے یہ خود بنائی ہے یا ریسٹورن سے آرڈر کی ہے اتنی مزیدار اور ٹیسٹی بنتی ہے یہ تو آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کریں تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو میں نے پہلے ہم یہاں پر چکن کو میرینیٹ کر لے گے تو میں نے یہاں پر دو ٹیسپون جیتنا آدھر کلیسوٹ کا پیسٹ ایٹ کر دیا آدھا چمچ نمک آدھا چمچ حلدی پاوڈر دو چمچ جیرہ اور دھنیے کا پاوڈر آدھا چمچ ریڈ چیلی پاوڈر لال مرش کا پاوڈر مطلب ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ اور ایک بڑی سی چمچ میں یہاں پر چکن انگارہ مسالہ یوز کر رہی ہوں یہ ریڈی میٹ جو پیکٹ میں مسالہ ملتا ہے میں وہی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو کونسی بھی پیرانکہ یوز کر سکتے ہیں بعد میں میں نے یہاں پر دو بڑی چمچ دہی بھی ایٹ کر لیا ہے اب ساری چیزوں کو میں اچھے سے ہاتھ سے ہی مکس کر لوں گی اور چکن کو ڈھک کر رک دوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے آدھے گنتے کے لیے تب تک ہم گھریے بھی بنانے کی پریپیریشن شروع کر دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اور اس میں ایک کپ جتنا یہ تقریباً ہوگا پانچ سے چھے بڑی چمچ جتنا آئل گرم کروں گی میں جب آئل گرم ہو جائے گا تو میڈیم ہوت ہو جائے گا تو میں یہاں پر یہ دو چوپٹ کی ہوئی پیاز اور آٹھ پیسیز کاجو کے میں نے لیا ہے تو پیاز اور کاجو کو میں گرم تیل میں ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے فرائے کر لوں گی دونوں چیز کو جب تک یہ گولڈن براؤن نظر نہیں آنے لگتے آپ بیچ بیچ میں چھمچ چلاتے رہیے پیاز اور کاجو کو میں ہائی فلیم پر ہی فرائے کر رہی ہوں اور جب یہ اس طرح سے گولڈن براؤن سے نظر آنے لگے پیاز اور کاجو تو آپ اسے الگ سے ایک پلیٹ میں نکال لیں اچھے سے آئل نہیں تھار کر یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن براؤن نظر آنے چاہیے تو میں نے سارے پیاز اور کاجو کو اس طرح سے الگ سے پریٹ میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس کا ایک دردرہ سا پیسٹ بنا لے گے تو آپ مکسی جار میں ڈالیے اور اسے پیس لیجئے اور اس کا پیسٹ بنا کر ریڈی رکھئے ہم اسے گریوی میں بات میں یوز کرے گئے آگے تو آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اور چکن اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے ابھی سیم ہی پین میں میں ایک اکر کے چکن کے پیسٹ کو ڈالتی جاؤں گی اور ہلکہ ہلکہ سا فرائے کر لوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے یہ سٹیپ کرنے سے جو ہم آگے کا سٹیپ کرنے والے ہیں وہ ہمارے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا تو آپ میرینیٹ کی ہوئی چکن کو اس طرح سے آپ کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کر لیں زیادہ نہیں کرنا ہے اس ٹیچ پر ہم چکن کو گلانے نہیں والے ہیں بس ہلکہ سا فرائے کرنے والے ہیں جب چکن اس طرح سے فرائے ہو جائے گی ہلکی ہلکی سی تو ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لے گے اب ہم ڈائیریکٹ ہی سٹوکی فلیم پر اسے اس طرح سے سیکھ لے گے تاکہ اس میں جو اکتم بی بی کیو والا اور اکتم سموکی سا فلیور آ جائے اگر آپ چاہے تو اگر آپ کے پاس وہ نیٹ آویلیبل ہو تو آپ وہ بھی یوز کر شکتے ہو اسے سیکھنے کے لیے ہم اسے تب تک سیکھیں گے تب تک اس پر اس طرح سے دارک براؤن سپوٹس نظر نہیں آنے لگتے دیکھیں کیسے مزے کا کلر آ رہا ہے اس پر تو ساری چکن کے بی سیز کو میں نے اس طرح سے سیکھ لیا ہے اب اسی سیم ہی پین میں میں نے ایک چھوٹی چمچ جتنا ادھرک لیسون کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور اسے میں ایک کچھ سیکنڈ کے لیے بھون لوں گی یہاں پر مجھے آئیل کم لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پر تین سے چھا شمچ جتنا آئیل ایٹ کیا ہے اگر آپ کو بھی آئیل کم لگتا ہے تو آپ اسٹیج پر ایٹ کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پر جو ہم نے پیاز اور کاجو کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا نا اسے میں ایٹ کر لوں گی یہاں پر ایک منٹ کے لیے اسے بھی میں اچھے سے بھون لوں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پر جو میری نیشن کا مسالہ بچا کر رکھاتا یہ جو چکن ہوں ہم نے میری نیشن کی تھی اسی کا مسالہ میں نے یہاں پر بچا کر رکھاتا تو اسے بھی ہم یہاں پر ایٹ کر لیں گے سارے مسالے کو اچھے سے ایٹ کر لیں اور مکس کر لیں دو سے تین منٹ کے لیے آپ اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر اچھے سے اسے بھی پکا لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم یہاں پر گنگونا دودھ ایٹ کر دے گے آپ تھنڈا یا بہت زیادہ گرم ایٹ نہ کریں بس گنگونا سا دودھ ایٹ کر لیں اور یہ دودھ کو ہم جب تک پکائیں گے جب تک ہمیں سرفیس پر مطلب کہ آجوبہ جو تیل چھوٹا ہوا نظر نہیں آنے لگتا تو دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو تیل ہے وہ سرفیس پر آ جائے گا تو اسی سٹیج پر جو آپ نے چکن سیکھ کر رکھی تھی آپ اسے ایٹ کر لیں گے اور اچھے سے گریوی کے ساتھ مکس کر لیں گے اگر آپ کو اس سٹیج پر لگتا ہے نمک یا کچھ کم ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہو ابھی میں نے یہاں پر ایک کپ جتنا پانی ایٹ کر لیا ہے چکن کو گھلانے کے لیے کیونکہ چکن ابھی گلی نہیں ہے اور لو فریم پر میں پندرہ منٹ کے لیے اسے ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور پک جائے زیادہ پانی ایٹ کریں اتنا ایٹ کریں کہ بس چکن گل جانی چاہیے بانہ جو گریوی ہے وہ بہت پتلی ہو جائے گی پندرہ منٹ کے بعد چکن جو ہے اچھے سے گل چکی ہے آپ چیک کر لے کہ چکن گلی ہے یا نہیں یہاں پہ چکن اچھے سے گل چکی ہے یہ بلکل تیار ہے گریوی اور گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں تھک ہے ایسی گاڑی ہی رہنی چاہیے گریوی اگر آپ نے لگتا ہے کہ زیادہ پانی ہے تو آپ ہائی فلیم پر پانی کو سکھا لے تو آپ کی گریوی جو ہے وہ تھک ہو جائے گی اب آپ اسے ڈشاؤٹ کر لے اور سو کرنے کے لیے بلکل تیار ہے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا سلاڈ اور کورینڈر چوپ کیا ہوا اس پر گانی شنگ کے لیے رکھ دیا ہے اور میں نے اسے بٹر نان کے ساتھ یہ جو بٹر نان ہے وہ آٹے گیموں کے آٹے کے بنے ہیں تو بہت ہیلدی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے اگر آپ چاہے تو اسے چھپاتی یا روٹی کے ساتھ بھی سو کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ